بیٹ اپنے بزنس کے سلسلے میں ہانگ کونگ گئی تھی اور ابھی وہ واپس اپنے گھر آ ہی رہی تھی اور بیچ میں ہی وہ کچھ ٹائم کا ہول لے کر شکاگو چلی جاتی ہے اور اس کے بعد وہ اپنے گھر چلی آتی ہے گھر آنے کے بعد وہ اپنے شہر اور چھوٹے بیٹے سے ملتی ہے چھ سال کا کلار اس کے پہلے شہر کا بیٹا تھا ایک دن اچانک بیٹ بیمار ہو جاتی ہے اگلے دن اس کو سیزرز آنے لگتے ہیں اور بیچ اس سے ہسپٹل لے کر جاتا ہے وہاں اس کی دیت ہو جاتی ہے ڈاکٹرز کو اس کی بیماری کی وجہ سمجھ نہیں آتی پوری دنیا میں لوگ بیمار ہوتے ہوئے نظر آنے لگتے ہیں یہاں بیچ گھر آتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ کلار کی بھی دیت ہو چکی ہے وہ 911 کو کال کرتا ہے اور بیچ کو وہ آئیسولیشن روم میں لے کر جاتی ہیں پوری دنیا کے لوگ آہستہ آہستہ مرنے لگتے ہیں اور نیوز میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی نئی بیماری آئی ہے US کے CDC department کے ڈاکٹرز کو ہم اس بیماری کے بارے میں بات کرتے دیکھتے ہیں ڈاکٹر ایرین کو شہر جانا پڑتا ہے تکہ اس انفیکشن کو وہ روکے کچھ گھنٹوں کے بعد وہ اس شہر میں پون جاتی ہے اور مچ سے ملتی ہے اور وہ بیت کے بارے میں پوچھتی ہے کہ وہ ہونگ کونگ کیا کام کرنے گئی تھی وہ مچ سے پوچھتی ہے کہ وہ شکاگو میں کیوں روکی تھی اور وہیں سے مچ کو پتا چل جاتا ہے کہ شاید بیت اپنے پرانے دوست سے ملنے گئی تھی اور وہ اس پر چیٹ کر رہی تھی یہاں پر مچ کی بلڈ ٹیسٹ کرتے ہیں اسے کوئی انفیکشن نہیں ہوتا کیونکہ اس کا ایمون سسٹم بہت سٹرونگ تھا مچ کو گھر بھیج دیا جاتا ہے مچ کی دوسری شادی بیت سے تھی پہلی شادی سے اس کی سولہ سال کی ایک بیٹی بھی تھی جوری نام کی وہ بھی اپنے بابا سے ملنے اسی ہسپیٹل آتی ہے بچ کو ٹینشن ہوتی ہے کہ ابھی یہ اس شہر میں آئی ہے اسے بھی انفیکشن ہو سکتا ہے اسی لئے اپنے بیٹی کو لے کر وہ گھر چلا جاتا ہے اچانک یہ وائرس یو ایس میں آ گیا ہے اس کا خطرہ دیکھتے ہوئے ہومینڈ سیکیورٹی کے لوگ دوکٹر ایلیس سے ملنے آتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ یہ ڈیزیز ایک بائیو ویپن ہے جو جان بوجھ کر ریلیس کیا گیا ہے بڑے بڑے ملکوں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے اور کوئی انٹرنیشنل ٹیرریسٹ اورگینائزیشن اس میں انبول ہے اور دوسری طرف ڈاکٹر اور نیٹ ہونگ کونگ ٹریول کرتی ہے تاکہ وہ جان سکے کہ بیعت کہاں گئی تھی اور کیسے اس کے ذریعے یہ وائرس پھیلا ہے اسی ریسرچ کے دوران پتا چال جاتا ہے کہ یہ وائرس سور اور چمکادر کی جیلیٹک میٹیریل سے بنا ہے اور لوگ وائرس پر سٹڈی کر رہے ہیں تاکہ کوئی ویکسین تیار ہو سکے پر ابھی تک اس پر کام نہیں ہو پا رہا کیونکہ جس بھی سیل میں اس وائرس کو ڈالتے ہیں وہ کچھ ہی دیر میں مر جاتا ہے اور ابھی تک آٹھ ملین لوگ انفیکٹ ہوئے تھے اس وائرس سے ہر بارہ آدمیوں میں سے ایک کوئی انفیکشن ہونے کا خطرہ تھا ان کے بچنے کے چانسز پچیس سے تیس پرسنٹ ہی تھے یہاں پر انفیکشن زیادہ بڑھے نا اس لیے گورنمنٹ ایک فیصلہ لیتی ہے جو بھی انفیکٹڈ سیٹی ہیں ان کو پورا آئیسولیٹ کر دیتی ہے یعنی کہ کوئی بھی اس شہر سے باہر جا نہیں سکتا 21 دن تھا اور یہاں پر سی ڈی سی میں ڈاکٹر ایلیس کو ایمیل آتا ہے جس سے ان کو پتا چلتا ہے اینیوی وائرس جو ہے اس کا اوریجن افریقہ سے آیا ہے اور یہ اچھ آئی وی سے بھی زیادہ ڈاڈلی وائرس ہے ان کی رسط چل ہی رہی تھی الگ الگ سیمپل کی ویکسین وہ بنا رہے تھے اور بندروں کے اوپر ٹیسٹ کر رہے تھے مگر یہاں پر ان کو کامیابی نہیں ملتی آفیسز، سکول، کالیجز، ائرپورٹ راستے ایک بھی انسان نہیں تھے سب لوگ ڈر کے مارے اپنے گھر میں بیٹھ رہے تھے فائنلی 29 دن آتا ہے جہاں پر سیڈی سی کے لیب کے ڈاکٹرز تھے انہیں ایک کامیابی مل جاتی ہے ابھی بھی انسانوں کے اوپر ٹیسٹ کرنا باقی تھا یہ پوری پروسس کافی لمبی تھی کہ جو بھی انفیکٹڈ پیشنٹ ہیں ان کے پہلے پرمیشن لینے ہوگی اور پھر پیپر سائن کرنے ہوں گے اسی لئے ڈاکٹر ایلی سے ایک خطرناک طریقہ سوچتی ہے جس میں ان کی خود کی بھی جان جا سکتی ہے وہ پہلے تو اس ویکسین کا سیمپل خود کو انجیکٹ کرتی ہے وہ اپنے فادر کو ملنے جاتی ہے جو اسی وائرس سے انفیکٹڈ تھے ماس نکال کر ان سے کافی دیر تک بات کرتی ہیں اب اس بات کو دو سے تین دن گزر جاتے ہیں ڈاکٹر ایلی کو اس وائرس کا کوئی بھی انفیکشن نہیں ہوتا یعنی کہ ان کا خود پر ایکسپیرمنٹ سکسس ہوا تھا یہاں پر WHO اور باقی اورگنائزیشن کو یہ ڈیکلیئر کر دیا جاتا ہے کہ ہمیں ویکسین سکسسفلی مل گئی ہے اور پوری دنیا میں یہ نیوز انٹرنیشنل لیول پر بتا دی جاتی ہے ویکسین کے پروڈکشن میں کافی ٹائم لات جاتا ہے اتنے زیادہ لوگ ہوتے ہیں اسی وجہز یو ایس گورنمنٹ ایک لوٹری سسٹم نکالتی ہے کہ جس کا بعد ڈیٹ نمبر اس میں آئے گا اسی کو وہ ویکسین ملے گی اور نیکس لوٹری واپس تین ماہ کے بعد آئے گی ایسے کرتے کرتے آہستہ آہستہ یہ ویکسین لوگوں کو دی جاتی ہے یا آہستہ آہستہ دنیا واپس اپنی راہ پر آتی ہے لوگ واپس کام پر جانے لگتے ہیں آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وائرس کیسے پھیلا تو ہانگ کانگ میں ایک برڈوزر ایک درخت کو والتی سے توڑ دیتا ہے جس میں کچھ چمکادر بسٹر ہو جاتے ہیں پھر وہاں سے وہ چمکادر کے لی کے درخت پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور کچھ کے لوگ کو بائٹ کرتے ہیں اب وہاں سے چمکادر ایک پگ فارم میں جاتے ہیں اور ایک چمکادر کیلے کو گرا دیتا ہے اور ایک پگ اسے کھا لیتا ہے اب پگ کو اگلے دن کے سینوں میں لے کر جاتے ہیں اور کسی پگ کو صاف کرتے کرتے ہاتھ ایک آدمی اپنے اپرن سے پونچ دیتا ہے اور کیجولی بیٹھ سے جا کر ہاتھ میں لا لیتا ہے اور اسی طرح یہ چمکادر ویٹھ کا وائرس بیٹھ کے تھو پورے دنیا میں پھیل جاتا ہے اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کرونا وائرس کے بارے میں کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے ضرور بتائیے گا